کی کاموں سے اپنی نفس کو روکتے رہیں گے اللہ رب العزت نے اسی بات کو یوں فرمایا اپنی کتاب کے نصور سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر پندرہ سے لے کر سترہ میں اللہ نے مومنوں کے کچھ صفت بیان کی آئیے اس صفت کے بارے میں اللہ کیا فرماتا دیکھیں اللہ فرماتا ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہماری آیاتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد اور اس کے بعد اس کی تذبیع اور بڑائی بیان کرتے ہیں حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے حقیقت میں نیک بندے حقیقت میں مہین بندے وہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں ان کو نصیحت کی جاتی ہیں تو ان کے دل کعب اٹھتے اس نسیت سے اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ اللہ کی حمد و بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی تذبیع بیان کرتے ہیں اور وہ تقبر نہیں کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے مطلب اللہ کی آیتیں بتانے کے بعد نہ عمل کرنا تقبر کی علامت ہے تو وہ تقبر نہیں کرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور وہ تقبر نہیں کرتے ہیں تَتَجَا فَجُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِ اور ان کے پہلو جو ہے وہ بستروں سے دور ہوتے ہیں مطلب وہ راتوں کے وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں دیکھیں ایک تو مومن کی صفت آیتیں سنایا تو دل نرم ہو جاتا ہے بات کو سن لیتے ہیں تکبر نہیں کرتے اور جیسی اللہ کی آیتیں سنا جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اس کی حمد و سنائے بیان کرتے ہیں یہ ان کے صفت دوسرا آگیا اللہ رب لیت کیا فرماتا ہے اور ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں مطلب رات کی نماز خائم کرتے ہیں تو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو آواز دیتے ہیں دعای دیتے ہیں دعا کرتے ہیں پکارتے ہیں کیسے خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو آواز دیتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ کیونکہ ایمان اس کے بیچ میں ہے تو اللہ فرماتا ہے اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں اور پھر فرمایا اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے وہ جو ہے خرش کرتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا اُخْفِيَا لَهُمِن قُرَّةَ عَيْنٍ اور وہ نہیں جانتے ان کی نفس نہیں جانتی کہ ان کے رب نے ان کے آنکھوں کی کیسی تھندک تیار کر رکھی ہے مطلب جنت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جانتے نہیں حالاکہ ان کے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے رب نے کیا تھندک تیار کر رکھی پھر بھی وہ اللہ کی آیتوں پر نرم ہوتے ہیں سن لیتے ہیں سجدے میں گرتے ہیں تکبر نہیں کرتے ہیں راتوں میں نمازیں خیام کرتے ہیں اللہ نے رزدیا خرش کرتے ہیں خوف اور امید سے اللہ کو پکارتے ہیں اللہ نے فرمایا اور وہ حالاکہ جانتے نہیں کہ ان کے رب نے ان کے لئے کیا تیار کر رکھا آنکھوں کی تھندک کے لئے مطلب چونکہ غائب کی بات جنت ہے جزا ام بی ما کانو یعملون یہ بدلہ ہوں گا ان لوگوں کا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے تو یہاں مومنوں کی جب صفت گنوائے تو ایک صفت گنوائے خوف ہوں کہ وہ خوف کے ساتھ اپنے رب کو آواز دیتے ہیں پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں ٹھیک تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا در خشیتِ الٰہ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اور اپنی نفسوں میں ہمیں پیدا کرنا ہے اپنی اولاد کی تربیت اس پر کرنا ہے اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کرنا ہے ورنہ اگر یہ پارٹ یہ حصہ نکل گیا تو جس بے باقی سے آج دنیا کی محبت کا مظہار کرتے ہیں دنیا کی پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ کبھی ختم ہونے والی یاد رکھی جب تک کہ ایک انسان اللہ کا ڈر حقیقی معنوں میں اپنے دل میں نہ ڈال لے جیسے کہ صحابہ تابعین تابعین ہم زندگی دیکھے صالح صالحین کی حقیقت میں وہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے اور خوف اور امید کے ساتھ اپنے زندگی جیتے تھے آج افسوس کی بات ہے ہم صرف امید 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 اور امید کے ساتھ جی رہے ہیں جبکہ خوف اور امید دونوں کے بیچ میں ایمان ہے خالی امید کے ساتھ ایمان جڑا نہیں ہے خوف بھی ہو امید بھی ہو اس دونوں کے بیچ میں ایمان ہے تو ہم صرف خوف کی بات ہم ایمان کی با مطلب جس کو کہیں گے ہم صرف بات کریں امید کی خوف بھی ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو ہے